بیلڈرز کے خلاف اب یوپی سرکار ایکشن میں آ گئی ہے گراہکوں کی شکایت پر بیلڈرز کے خلاف پچھلے چوبیس گھنٹے میں یوپی سرکار نے دو اہم قدم اٹھائے ہیں پہلا بڑا قدم یہ کہ نویڈا آتھارٹی کی گراہکوں کی شکایت کے بعد ایک کمیٹی بنائی گئی ہے یہ کمیٹی آج بیلڈرز کے ساتھ بیٹھا کر رہی ہے وہیں دوسری طرف گریٹر نویڈا آتھارٹی نے سپر ٹیک کے ایک ہزار نو یونٹس کو توڑنے کا آدھیج دیا ہے یہ یونٹس نیموں کی اندیکھی کر بنائی گئی تھے گریٹر نویڈا آتھارٹی نے نیموں کی اندیکھی کر فلیٹ بنانے کے ماملے میں بڑا قدم اٹھائیا آتھارٹی نے سپر ٹیک بیلڈر کے خلاف سخت قدم اٹھائے ہیں آتھارٹی نے سیکٹر اومینکرون میں بن رہے سپر ٹیک کے پروڈجیکٹ سی زیڈ اے آر ون میں ایک ہزار نو یونٹس توڑنے کا آدھیج دیا ہے اس میں ایک سو پانچ بلا بھی شامل ہیں حالانکہ ان میں سے آدھی یونٹس کمپنی بیٹھ چکی ہے گریٹر نویڈا آتھارٹی کا کہنا ہے کہ سی زیڈ اے آر کامپلیکس میں صرف 844 یونٹس بنانے کی منظوری دی گئی تھی لیکن سپر ٹیک نے ڈی اے مو کے اندیکھی کر پندرہ ریزیڈنشیل ٹارس میں اٹھارہ سو ترپن یونٹ تیار کیے یہ پروڈجیکٹ بیس ایکڑ میں پھیلا ہوا ہے بیس ایکڑ میں بنے سی زیڈ اے آر ٹاؤنشپ دوہزار پانچ سو پچیس سے لے کر 3890 روپے ورک پوٹ کے حساب سے بیچے گئے پلیٹ پندرہ ستمبر 2006 میں سپر ٹیک کو ملے زمین 10 جنوری 2007 پولیز ڈیڈ عمل میں آئی پروڈجیکٹ میں ابھی رہ رہے ہیں قریب 200 پریوار انوراق چڑھا ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہمارے سمبادہ تھا انوراق میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ جس طریقے سے سوپر ٹیک پر آثورٹی کا ڈنڈا چلا ہے جو میری جانکاریاں آئی ہیں اس کے مطابق جب یہ معاوضے کو لے کر بار بار پردرشن ہوئے یا کئی جگہوں پر بڑھا ہوا معاوضہ دیا گیا تو اس کے بعد آثورٹی کے ہی عدھکاریوں نے ان بیلڈر سے کہا کہ آپ نے دو ٹاورز کے بیچ میں جو جگہ چھوڑی ہے یا تو اس میں ایک اور ٹاور کھڑا کر لیجئے یا پھر اپنے ٹاور کے مالے بڑھا لیجئے اب اس طریقے کے باتیں لکھا پڑی میں ہوئیں یا ایک پچھلے دروازے سے سمجھوتا ہوا یہ میں ٹھیک ٹھیک نہیں کہہ سکتا لیکن یہ ہوا تھا اب سوال یہ ہے کہ جس طرح سے ان بیلڈرز پر آثورٹی کا ڈنڈا چل لہا ہے تو یہ اور زیادہ وسولی کی پرکریہ ہے کچھ لیندین میں گڑھ بڑھ ہوئی ہے یا پھر یہ سمجھا جائے کہ کچھ واقعی سرکار کر گزرنا چاہتی ہے جس کا خامیازہ آنت میں باہر کوئی بھگت نہ ہے دیکھیں شیکر سب سے اہم بات یہ ہے کہ جس وقت سوپر ٹیک کا کنسٹرکشن چل رہا تھا اور یہاں پر اوید روپ سے فلیٹ بنائے جا رہے تھے اوید روپ سے ٹاور بنائے جا رہا تھا تو اس وقت جو گیٹا نوڈا آثورٹی کے ادھکاری تھے کیا ان کی آقوں پر پٹی بندی تھی یا ان کو اس بات کی انفرمیشن نہیں تھی کہ یہاں پر اوید روپ سے کام چل رہا ہے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جس جو بھی کنسٹرکشن سائٹ ہوتی ہے شیکر تو وہاں کا جے اور جو وہاں کا سپریٹینڈن انجینئر ہوتا ہے ان کی لگاتار ڈیوٹی رہتی ہے کہ وہ جا کر سائٹ پر چیک کریں اور جب بھی نقشہ پاس ہوتا ہے اور نقشہ کے اکورڈنگ کام ہوتا ہے یہ سب دیکھنے کی ذمہ داری ہوتی ہے تو اس وقت یہ اوید نرمان یہاں پر ہو رہا تھا اور یہ اوید نرمان پکہ ہو گیا لوگ وہاں پر آ کر رہنے لگے تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کتنا بڑا گھال مہل ہے کہیں نہ کہیں سیٹنگ ہوئی ہوگی تو اسی وجہ سے سوپر ٹیک کو کنسٹرکشن کرنے کی ازاد دے دی گئی اس کے بعد باری آتی ہے ریزیڈنٹ کی جو وہاں پر ریزیڈنٹ فلیٹ جن لوگوں نے لیا تو ان کو اس بات کی انفرمیشن ملی کہ یہاں پر اوید روپ سے فلیٹ بنایا جا رہا ہے اور کافی حد تک نرمان ہو چکا ہے لیکن اس وقت گیٹر نویڈ آتھورٹی نے کسی طرح کی کوئی کاروائی نہیں کی لیکن اب جب وہاں پر لوگ رہنے لگے ہیں لوگوں نے اپنے گھروں میں پوجا کرانی شروع کر دیا اپنے پریوار کو لے کر وہ شفٹ ہو گئے تو اب جا کر گیٹر نویڈ آتھورٹی کی نیند جا گئی ہے انہوں نے اس کو نوٹیس بھی دیا ہے ساتھ ساتھ کاران بتاؤ نوٹیس میں یہ بھی بات کہی گئی ہے کہ اوید روپ سے یہ کنسٹرکشن بنایا گیا ہے کیوں نہ اس کو توڑ دیا جائے اب سوال یہی اٹھتا ہے کہ شکر جو پہلے ادھکاری یہاں پر تھے انہوں نے تو سیٹنگ سے کام چلا رہیا لیکن جو ورطمان میں ادھکاری ہیں ان کو لگا کہ یہ تو نیم کے ورد کام ہوا ہے ایسا کیسے ہو سکتا ہے تو انہوں نے آنند فانند میں میٹنگ بلائی اور سوپر ٹیک ویلڈر کے خلاف نوٹیس جاری کر دیا اب پرکریہ آگے کس طرح کی ہوگی تو دیکھنے والی بات ہوگی کہ آگے سیٹنگ گیٹنگ کا کھیل ہوگا نہیں ہوگا لیکن اتنا ضرور ہے کہ جو کاروائی ہوئی ہے شکر وہ بلکل صحیح ہوئی ہے لیکن یہ کاروائی آج نہیں آج سے تین سال پہلے ہونے چاہیے تھی کیونکہ اب فلیٹ بن چکے ہیں اب ان کو توڑنا آثورٹی کے لیے بہت مشکل بات ہوگی کیونکہ لوگوں نے پیسہ دیا ہے بینک لون ان پر چل رہا ہے اور لوگوں نے وہاں پر رہنا شروع کر دیا ہے جو آوید روپ سے کنسٹرکشن ہوتا ہے شکر جو کچھی کلونی ہوتی ہے لالڈورے کی زمین ہوتی وہاں پر تو آثورٹی کا بولڈو جو چل نہیں پاتا لیکن یہاں تو پڑے لکھے لوگ ہیں بینک کا لون بھی ہوا ہے کیسے لوگ ان فلیٹس کو توڑیں گے تو کول ملا کر جو بھی آگے کی کانوری پکریہ ہے اس کو پورا کر لیا جائے گا بلڈر سے جو ٹیکس ہے وہ وصول لیا جائے گا جو ایفی آر پرچے کا سسٹم ہوتا ہے اس کو اس کے اوپر اور طرح طرح کے ٹیکس لاب دی جائیں گے تو آثورٹی اپنا پیسہ لے لے گی فیلال جو نوٹیس گیا ہے اس نوٹیس کو دیکھ کر لگتا نہیں کہ وہاں پر فلیک توڑنا آسان ہوگا لیکن اتنا ضرور ہے کہ سنسری تھوڑی فیل گئی ہے جو مہال لوگ رہ رہے ہیں وہ پریشانی میں ضرور آ گئے ہیں شیکھر انوراک میں یہ بھی آپ سے جانا چاہوں گا کہ نویڈا میں اتنا زیادہ لوگ دودھ کے جلے ہوئے ہیں کہ وہ چھاچ بھی پھوک پھوک کر پیتے ہیں کوئی بھی ویکتی جب فلیٹ بک کرانے جاتا ہے تو وہ ایک چکر یا دو چکر آثورٹی میں بھی جاتا ہے بڑا ادھکاری ملے نہ ملے لیکن اس پٹیکولر پروجیکٹ پر جو بابو ویٹھا ہوا ہے آثورٹی میں اس سے وہ ضرور ملتا ہے وہ کوشش کرتا ہے کہ کچھ اس کو کاغذ مل جائیں کم سے کم کاغذ دیکھ لے یا سرکاری گجٹ میں کس طریقے سے نوٹیفیکیشن ہے وہ سب چیزیں اسے مل جائیں کئی بار رٹی آئی کا بھی سارا لوگ لے لیتے ہیں پھر اس کے بعد وہ پیسہ انویسٹ کرتے ہیں اتنا سب ہونے کے بعد بھی میں یہ نہیں کہہتا کہ سب نے کیا ہوگا لیکن اگر اکہ دکھا لوگوں نے بھی کیا ہے تو وہ جانکاریاں تو سب کے لیے ہو جاتی ہیں اب ایسے میں سوال یہ اٹھتا ہے کہ وہ جو بابو وہاں پر بیٹھا ہے ظاہر سی بات ہے کہ اس کا بھی بڑا رول ہوگا اگر چوبیس مالے بنانے کے لیے کہا گیا آپ نے چالیس مالے تان دیئے ہیں تو یہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ اس کلر کو نہ پتا ہو یا اس بابو کو نہ پتا ہو جو عدھکاریوں کا ٹرانسفر بھلے ہوتا ہو لیکن وہ اپنی کرسی پر جمع بیٹھا رہتا ہے تو ایسے میں کیا کاروائی اتھورٹی کرنے کی اکشہ رکھتی ہے ان بابووں کے خلاف جو برسوں سے جمع ہوئے ہیں اور ساتھی سوپر ٹیک کے سامنے کیا راستہ ہے کیا وہ کوئی بھرپائی کر دے گا یعنی کوئی ایکسٹرہ پیسہ دے کر کے اور اپنے جو اس نے کنسٹرکشن اوور کنسٹرکشن کیا ہے اس کے ایویج میں تاکہ بیلڈرز کو بائیرز کو دکت نہ ہو کوئی راستہ اس طریقے کا دیکھیں شیکھر آپ نے سوال تھوڑا لمبا پوچھ لیا ایک ہی سوال میں آپ نے چار پرشن پوچھے ہیں چلیے پہلے آپ کے میں پہلے سوال کا جواب دے دوں جو آپ نے بات کی جاگرکتہ کی بہت کم ایسے لوگ ہیں جو کسی بیلڈر کے ہاں پر فلیٹ لیتے ہیں تو وہ آثورٹی میں جاتے ہیں سوپر ٹیک ایک بڑا بیلڈر ہے نویڈا کا اور دیش کا ایک بڑا بیلڈر ہے تو جب سوپر ٹیک نام آ جاتا ہے تو کوئی بھی آثورٹی میں جانے کی گہ بارے میں سوچتا بھی نہیں ہے ایک برینڈ نیم پر وہ ٹرسٹ کر کے فلیٹ خریدتا ہے جو چھوٹے موٹے بیلڈر ہوتے ہیں ان کے بارے میں جرور جانکاری لوگ کرتے ہیں اور رہی بات دوسرا جو سوال آپ کا تھا وہ ایک بابو کا تھا کہ جب بھی اوید روپ سے کنسٹرکشن ہوتا ہے تو یہ ذمہ داری کس کی ہوتی ہے تو شیکر آپ یقین مانیے کہ اگر نویڈا آثورٹی یا گیٹر نویڈا آثورٹی کے تحت کوئی بلڈر کام کر رہا ہے اور اگر اس نے ایک انچ زمین بھی فالتو پر کنسٹرکشن کر لیا یا ایک ایٹ فالتو بھی اس نے رکھ دی اور اس کی ادھیکاری سے سیٹنگ نہیں ہے سپری ٹینڈرڈ انجینیر سے سیٹنگ نہیں ہے بابو سے سیٹنگ نہیں ہے تو بلکل وہ ایک ایٹ فالتو نہیں رہ سکتا ترنت آثورٹی کا نوٹیس آ جائے گا اور اس کے بعد اس کو کام کرنا مشکل آثورٹی کے لوگ کر دیں گے بلڈر کو لیکن یہاں پر تو ایک ہزار سے زیادہ فلیٹ بنا لیے گئے تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جو سیٹنگ ہے وہ کتنے جبجس طریقے سے ہوئی ہوگی اور تیسری بات شیکھر یہ کہ یہاں پر جو قانونی داپیچ کی جو آپ نے بات کی دراصل جب بھی کوئی فلیٹ ویکٹی لیتا ہے تو نائنٹی پرسنٹ سے زیادہ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بینک سے لون کراتے ہیں اور بینک میں بھی لون اسی صورت میں دیتا ہے کہ جب اس بلڈر کے پورے کاغجات صحیح ہو لیکن سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ ایک سویل پرکریہ ہوتی ہے بلڈر کے نقشے لیے جاتے ہیں جو فلیٹ کا لون کرانے کے لیے تو جب بینک میں یہ لون گیا لون کے لیے فائل گئی ہوگی تو بینک نے کیسے پروف کر دیا تو کہیں نہ کہیں بینک والوں سے بھی بلڈر کی سیٹنگ رہی ہوگی اور بینہ نقشوں کے لوگوں کے لون پاس کرائے گئے تو لوگوں کو پوری طرح سے چیٹ کیا گیا ہے اس پورے معاملے میں اور جہاں تک اپنے بات کی سوپر ٹیک کے سامنے اب راستہ کیا بچا ہے تو سوپر ٹیک کے سامنے راستہ تو اب کچھ بچا نہیں ہے لیکن اتنا ضرور ہے کہ اس کو نقصان بھی کوئی نہیں ہے کیونکہ اس کو تو پیسہ مل چکا ہے جو اس نے فلیٹ بنا ہے اب جو پریشانی جھیلیں گے وہ لوگ جھیلیں گے لوگ کورٹ میں جائیں گے سوپر ٹیک پر کاروائی اتنی ہو سکتی ہے کہ جو اس نے اویہ دروپ سے کنسٹرکشن کیا اس پر جو ٹیکس جتنا زیادہ لگ سکتا ہے اتنا ٹیکس آثورٹی اس پر لگا لے گی اور اس سے پیسہ وہ لے سکتی ہے جہی بات توڑ دے کی تو شیکر بہت کم سمبھاونا یہاں پر نظار آتی ہے کہ ایک ہزار سے زیادہ جو فلیٹ بن چکے ہیں جن میں دو سو دہیسو سے زیادہ لوگ رہ رہے ہیں ان کو آثورٹی توڑ سکے جی شیکر بہت شکریہ ان جانکاریوں کے لیے انوراق نویڈا میں بلڈرز کی منبانی پر نکیل کسنے کے لیے نویڈا پرادی کرنل کے چیئرمن نے کمیٹی بنائی ہے یہ کمیٹی آج بلڈرز سے ملاقات کرے گی اور گراہکوں کی شکایت پر ان سے بات چیت کرے گی آمرپالی سکائی ٹیک سمیت کئی بلڈرز کے خلاف نویشکوں نے پرادی کرنل سے شکایت کی ہے سی ایم اخلیش یادہ انہیں نردیش دیئے اس کے بعد نویڈا آثورٹی کے ادھکاریوں نے پلیٹ بائرز سے ملاقات کی اس ملاقات کے بعد آثورٹی نے پی کے اگروال کے ادھکشتہ میں ایک کمیٹی بنائی یہ کمیٹی آج بائرز کی شکایت کو لے کر بیلڈرز کے ساتھ بیٹھا کریں